نروہ سے آ رہے ہیں ہم اٹھارہ آجار یا پھر نئے ہائز کے آس پاس یہ کرنا کیا ہے ڈریکشنلی آپ لوگ مارکٹس پہ کال کیا لے رہے ہو اور یہ دیوالی نئے ہائز والی ہو سکتی کہ گودم سر ابھی تھوڑا سا ڈسکنیک ٹائپ ٹائپ آف سیٹ اپ ہے کیونکہ اس مارکٹ کو دو نظریہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ دنیا اتنی خراب شیپ میں ہے میں ایکوٹی مارکٹس کے ریفل کر رہا ہوں اور اس کے باوجود نفٹی سترہ جار سات سو آٹھ سو کے لیول پہ ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو سارے جو ہمارے پوزیٹیوز تھے جس کے کارن نفٹی یہ تینہ جار پوائنٹ کا ریلی ہم نے دیکھا پندرہ جار دو سو سے اٹھارہ جار سارے فیکٹر ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اٹھارہ جار اٹھارہ جار چھے سو کو کراس کر جائے اور جو باقی کے جو مارکٹس ہیں وہ سوٹی ٹو بیٹ لوگ کے آس پاس چلتے رہے بیچ میں تھوڑی بہت تیجی آتی ہے اوپر میں سیلنگ آ جا رہی ہے نیچے میں ویکنس آتی ہے تو بائنگ آ جاتی ہے کیونکہ ڈومیسٹک لیکوڈیٹی انٹیکٹ ہے اچھی سی کنسولیڈیشن ہے اچھی بات ہے کہ مارکٹ اتنے ہیل دی میں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اور مجھے یہاں سے کوئی بڑی تیجی نہیں دیکھتی ہے انڈیکس لیول پہ کیونکہ اگر آپ انڈیکس کے سٹڈیز کو دیکھیں تو یہ اٹھارا جار اٹھارا جار ایک سو کا جو زون ہے it is a mega mega resistance تو جب تک ہم اس کو closing basis پہ clear نہیں کرتے ہیں تو اگر نیکس راؤنڈ آف strength ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گی اور نیچے میں سٹرہ جار پانک سو کے آس پار بہت اچھا سپورٹ ہے تو اگر وہ break کرتا ہے کبھی نہ کبھی تو پھر مارکٹ میں ایک ویکنس آ سکتی ہے تو سیونٹین فائیو ہنڈیڈڈ اٹھارا جار ایک سو کا رینج ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے پانک ساتھ دس دین ہم اسی رینج میں رہیں گے اور depending on what the global markets do دوسری موو آئے گی so اس مارکٹ میں stock specific رہی ہے theme specific رہی ہے index اور large caps پہ زیادہ concentrate مت کیجے کیونکہ وہ global markets کے current you know moments day to day basis پہ آئے گی جو تھوڑی سی difficult ہو سکتی ہے trading کرنا